ابن وحب کے بجائے مقری نے حیوہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکسٹھ سفیان سوری نے ہمیں خبر دی انہوں نے القما بن مرسد سے انہوں نے سلیمان بن برائیدہ سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی برائیدہ بن حسیب اسلبی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا اور کہا جو سرخ اون کی نشاندہی کے لئے آواز دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تجھے تیرا اونٹ نہ ملے مسجدیں صرف انہیں کاموں کے لئے بنائی گئی ہیں جن کے لئے انہیں بنایا گیا یعنی عبادت اور اللہ کے ذکر کے لئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو باسٹھ ابو سینان نے القامہ بن مرسس سے انہوں نے سلیمان بن برائیدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا جو سرخ اون کی نشاندہی کے لئے آواز دے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا اونٹ نہ پاؤ مساجد صرف انہیں کاموں کے لئے بنائی گئی ہیں جن کے لئے انہیں بنایا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ترے سرٹھ محمد بن شایبہ نے القامہ بن مرسس سے انہوں نے سلیمان بن برائیدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ چکے تو ایک بدوی آیا اور مسجد کے دروازے سے اپنا سر اندر کیا پھر ان دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا محمد بن شایبہ سے مراد ابو نعامہ شایبہ بن نعامہ ہے جس نے مسعر، خوشائم، جریر اور دوسرے کوفی رابیوں نے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چون سٹھ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی شبے میں ڈالتا ہے حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکاتیں پڑی ہیں تم میں سے جب کوئی یہ کیفیت پائے تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزہ دو سو پینسٹھ سفیان بن اویائینہ اور لئیس بن سعاد نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزہ دو سو چھے سٹھ یہیہ بن ابی کثیر سے روایت ہے کہا ہمیں ابو سالمہ بن عبد الرحمہ نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ازان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے گوز مار رہا ہوتا ہے تاکہ ازان کی آواز نہ سنیں جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے پھر جب نماز کے لئے تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان اور اس کے دل کے درمیان خیال آرائی شروع کروائے وہ کہتا ہے فلاں بات یاد کرو فلاں چیز یاد کرو وہ چیزیں اسے یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ شخص یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکاتے پڑی ہیں چنانچہ جب تم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکاتے پڑی ہیں صد میں بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 1266 عبد الرحمن آراج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے آگے اوپر کی روایت کی طرح ذکر کیا اور یہ اضافہ کیا اسے رغبت اور امید دلاتا ہے اور اسے اس کی ایسی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر 1268 مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عبد الرحمن آراج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی ایک نماز کی دو رکاتے پڑھائیں پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور درمیان کے تشہود کے لیے نہ بیٹھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام کے انتظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے دو سڑھ دیکھئے پھر سلام پھیڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اناتر لئیز نے ابن شہاب سے انہوں نے عارض سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ سے جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں جب آپ کو دوسری رکات کے بعد بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے پھر جب آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہر سجدے کے لیے خبیر کہتے ہوئے سلام سے پہلے دو سجد دیکھئے اور لوگوں نے بھی تشہود کے لیے بیٹھنے کی جگہ جو آپ بھول گئے تھے آپ کے ساتھ دو سجد دیکھئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستر ابن شہاب کے بجائے یہیہ بن سعید نے عبد الرحمن عارض سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ عزدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد جہاں نماز میں آپ کا بیٹھنے کا ارادہ تھا وہاں کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی نماز جاری رکھی پھر جن نماز کے آخر میں پہنچے تو سلام سے پہلے سجدے کیے اس کے بعد سلام بھیرا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتر سلیمان بن بلال نے زائد من اسلم سے انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑ لی ہیں تین یا چار تو وہ شک کو چھوڑ دے اور جتنی رکعتوں پر اسے یقین ہے ان پر بنیاد رکھے یعنی تین یقینی ہیں تو چوتھی پڑ لے پھر سلام سے پہلے دو سجدے کر لے اگر اس نے پانچ رکعتیں پڑ لی ہیں تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت یعنی چھے رکعتیں کر دیں گے اور اگر اس نے چار کی تکمیل کر رہی تھی تو یہ سجدے شیطان کی زلط اور رسوائی کا باعث ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزاد دو سو بہتر دعوت بن قیس نے زید بن عظلم سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اس کے معنی کے مطابق یہ کہا وہ نمازی سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے جس طرح سلیمان بن بلال نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزاد دو سو تہتر جریر نے ہمیں حدیث پیان کی انہوں نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے القامہ سے روایت کی کہا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ابراہیم نے کہا آپ نے اس میں زیادتی یا کمی کر دی پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نئی چیز یعنی تبدیلی آگئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا صحابہ نے عرض کی آپ نے اتنی اتنی رکاتیں پڑھائی ہیں رابی نے کہا آپ نے اپنے پاؤں مڑے قبلے کی طرف رخ کیا اور دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر آپ نے ہمارے طرف رخ کیا اور فرمایا اگر نماز میں کوئی نئی بات ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا لیکن میں ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اس لئے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب تم میں سے کسی کو اپنے نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ صحیح کی جستجو کرے اور اس کے مطابق نماز کی تکمیل کرے پھر صحابہ کی دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 1274 ابن بیشر اور وقی دونوں نے مسعار سے اور انہوں نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی ابن بیشر کی روایت میں ہے وہ غور کرے کہ اس میں سے صحت کے قریب تر کیا ہے اور وقی کی روایت میں ہے وہ صحیح صورت کو یاد کرنے کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1275 وحی بن خالد نے کہا ہمیں منصور نے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی منصور نے کہا وہ غور کرے کہ اس میں صحت کے قریب تر کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1276 صفیان نے منصور سے مذکورہ سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی اور کہا وہ صحیح کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1277 شعبہ نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی اور کہا اس میں جو صحیح کے قریب تر ہے اس کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1278 فضیل بن عیاز نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی اور کہا وہ اس کی جستجو کرے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1289 عبدالعزیز بن عبدالسامت نے منصور سے ان سب راویوں کی سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی اور کہا وہ صحیح کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1280 موسیقی 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 موسیقی